ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کرتے ہوئے اسماعیل حانیہ اور حسن نصر اللہ کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران سے اسرائیل کی جانب کم از کب چار سو میزائل فائر کیے گئے جس کے بعد مغبوظہ بط المقدس میں سائرن بجنے لگے تربیب اور شیرون میں راکٹ گرنے کی تلات موصل ہوئی ہیں ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل کی جانب چار سو میزائل اسفحان، تبریز، قررم آباد، کرچ اور عراق سے فائر کیے جس کے بعد مغبوظہ بط المقدس سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ تربیب اور شیرون میں راکٹ گرنے سے دو اسرائیلیوں کی زخمی یا موت کی قبر ہے جبکہ درجون و افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ایران کی حمل کے بعد اسرائیل کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے اور ائرپورٹس پر موجود تمام مسافروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ایرانی فوج کے مطابق میزائلوں سے اسرائیل کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا جس میں اسرائیل کا ایک ائرپورٹ اور فوجی اٹھی کار نے مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے میزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کا آئرن ڈوم ڈیفرنس سسٹم بری طرح ناکام ثابت ہوا مانت ایک ایران زرى زرہ 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 موسیقی ایران کی جانت سے اسرائیل پر میزائل حملوں سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی دارالحکومت تلعبیب میں فائرنگ کے واقعے میں آٹھ اسرائیلی حلاق ہو گئے اسرائیلی میڈیا کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں ساتھ اسرائیلی زخمے بھی ہوئے ہیں پولیس کے مطابق حملہوروں کو حلاق کر دیا گیا ہے اور اب صورتحال کنٹرول میں ہیں خیال رہے کہ اسرائیلی دارالحکومت تلعبیب میں فائرنگ کا واقعہ اسرائیل پر ایران کے میزائل حملے سے کچھ دیر پہلے ہوا ہے اس حملے کے بعد تلبیب میں افراد تفریح مجھ گئی تھی اور لوگ قوف سے بھاگتے دیکھے گئے اس کے علاوہ کئی علاقوں میں سڑکوں پر سیہنیوں کی لاشیں اور زخمی سیہنی بھی نظر آ چکے ہیں خدر حماس کی فوجی وینگ القصام برگیڈ نے مشرقی قان یونس میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں اور جنگی سازو سامان کو نشانہ بنایا القصام برگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ القصام برگیڈ کے جوانوں نے مشرقی قان یونس میں الفقاری کے علاقے میں بارودی سرنگوں کے دھماکے کر کے کہیں سیہنی فوجیوں کو ہلاک و زخمی کر دیا اس سے پہلے القصام برگیڈ نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کی دو بکتر بن گاڑیوں اور ایک مرکاوہ ٹینک وہیں دو بلڈوزوروں کو بھی تباہ کر دیا گیا اس حملے میں بھی متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں موسیقی